اسلام علیکم دوستو تو دوستو آپ ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک جرو کر دیجئے گا چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیے چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ بارہ رکعت نماز آپ کو چار 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 رکعت کر کے پڑھنی ہے یعنی چار رکعت کی آپ کو نیت باندھنی ہے اور چار رکعت پر ہی آپ کو سلام فیرنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز نفل شب برات کی وقت موجود آباست اللہ تعالیٰ کے رخم رقبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہے کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیت باندھ لے اور اس کے بعد میں آپ سنا پڑھیں یعنی کہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا وطبار قسمک وطالہ زدکا ولا الہ غیرک اس کے بعد عوض باللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ شریف دس مرتبہ پڑھیں رکو اور سجدے بالکل عام نماز کی طرح مکمل کریں اور دوسری رکعت کے لئے خڑے ہو جائیں دوستو دوسری رکعت تیسری رکعت اور چوتی رکعت تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکعت کے بعد میں قائدہ جرور کریں سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں اس طرح سے آپ کی چار رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے باقی کی آٹھ رکعت بھی آپ کو چار چار رکعت کر کے مکمل کر لینی ہے جب آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے تو نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ تیسرا کلمہ دس بار پڑھیں چوتا کلمہ دس بار پڑھیں اور درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ سو مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی نیک اور جائے جی حازتیں ہیں ان کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا زلد قبول ہوگی نماز کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا اب سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر کے آگے جرور پہنچا دیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں اور سواب کمائیں اور آپ اس سواب کے جریعہ بنیں اسے کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ باؤں میں یاد رکھنا